سوشل میڈیا پر جین سماج کے سب سے ہی لوگ کا پری ہے جین نیوز چینل چینل مہا لکشمی کے اور سے رات ری آٹھ بجے آپ کے پاس آج آئے ہیں بڑی چنتن کی بات شیشک بڑھ چکے ہیں ہمارا آپ آج رہ دھیان سے سنیے گا یہ ہماری جین سماج کے اوپر بہت بڑی چوٹ کی بات ہے تو ہاں شروعات کریں دل کے پڑھوس کا مطلب تھا نویڈا بلکل سٹا ہوئے نا یوپی یہاں کے سیکٹر پچاس جس کا یہ مندر ہے مولویدی پارس پربو کی جن کا بس تین دن بعد کہتے ہیں نا تیسوے تیر تھنکر کا آج آنے والا ہے موکشو لنگ تیس تاریکو اس صدی کے تیسوے ورش میں اور انہی کی مولویدی میں یہاں پر یہ دگمبر جین مندر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آج اسی سے ساری صدی جڑی ہوئی ہے مندر کے باہر آتے ہیں تو درشے دیکھتے ہیں ایک طرف مندر ہے بس سڑک پار کرتے ہو تو سامنے آپ کو یہ کریسنٹ سوسائیٹی دیکھتی ہے جہاں کی بات آج آپ سے کرنا چاہتے ہیں پیچھے چھوٹا سا گیٹ ہے جسے اب مندر سے کوئی سادھو نہ آجائے سادھو کے لیے درشن کرنے کوئی چل جائے اس لیے پیچھے کی گیٹ کو پسلے چار دن سے بند کر دیا گیا ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے ابھی اور آگے چلتے ہیں اور یہ ہے سوسائیٹی کا پرمخو گیٹ یعنی کسی کو اندر آنا ہے کسی جین بھائی کو جانا ہے جو یہاں بفلیٹ ہے لپک بارہ پندرہ پریوار رہتے ہیں لگو سوا دوستوں کے لگو یہاں پریوار ہے اس کریسنٹ سوسائیٹی ہے بڑی سوسائیٹی ہے اور بارہ سے پندرہ جین پریوار ہوئی ہے اب انہیں پورا گھوم کر تب مندر جانا پڑتا ہے کیا شراب کو جانا پڑتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے پر اصلی جھول تو اب آتا ہے کل دوپہر کو یہ سرکولر جاری کیا گیا پرابند کمیٹی کی آگیا سے سنتے رہیے گا دھیان سے کہ نگن آردھر نگن آردھر نگن آردھر نگن آردھر نگن سمجھ گیا نا آپ شلک کسی بھی ایسے مانک یعنی سادو کو پرویش اس سوسائیٹی میں نہیں دیا جائے گا اب چاہے وہ ناغہ سادو ہو چاہے وہ دگمبر سنت ہو سیدھا سیدھا نشانہ دگمبر سنتوں پر تھا اس سوسائیٹی میں لکھا کہ انہوں نے انہیں ویسے مول بتایا جو سوترز ملا ہے کہ یہاں کے جو اپادی اکشنا انہوں کی ہی کئی ہوئی ساری ہے سینہ جوری ہے ہٹے درمی ہیں جائن سادو کے جائن دگمبر سنتوں کے پر کوئی پرویش نہیں ہوگا اس لیے درواز یہ بند کرے رہیں گے اور اگر آپ کو دگمبر سنت کو لانا ہے تو آپ کپڑوں کے بیچ میں سرکشت کروپ میں لے کر آئیں گے آزاد بھارت کے ستتر سال بعد اگر یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو شرم سے لال ہو جاتا ہے انسان دگمبر سنتوں کے ویہار کے لیے پورے ہندوستان میں کہیں بامندی نہیں ہے کہیں پر سرکشت کے لیے پولیس چلتی ہے اور یہاں پر سرعام دلی کے پڑاوس کے اندر سیکٹر پجاس کے اندر پرویش سوسائٹی کے اندر بند ابھی تک لگ بگ دس بار یہاں پر ویراج مانے آچارے شریع نربے ساگڑی سکھا سنگ جن کا دس بار چوکہ یہاں لگ چکا ہے اور اب یہاں پر جو پریوار ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسے سادو کا چوکہ لگے گا آج ایک سوسائٹی بول رہی ہے کل دوسری بولے گی یعنی یہ بڑھتی جائے گی بیماری اگر اس طرح کی ناسور کو روکا نہیں گیا ہمارے پاس جب یہ سرکل کر کل صوبہ جیسی جاری ہوئے ہمارے پاس وہاں کے تین چار سوسائٹی کے لوگوں نے بھیجا اور کیا بھائی صاحب اس پر آواز اٹھا پائیں گے کیا ہمارے لئے اس میں ساہتہ کر پائیں گے حیران ہو گئے ہم جب ان کی آواز سن کر کوئی اپنا نام لے کر سامنے آنا نہیں چاہتا اور ہمارے سامنے اس کو دیکھ کر خون کھول اٹھ ستا ہے کہ ہمارے دکم اور سنتوں کے پرتی ایسی بات اور گزب کی بات ہے وہاں کی ہماری سیکٹر پچاس کی کمیٹی کے جو عدیقش ہیں اور بھی لوگ ہیں انہیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں کل بتایا تھا تو بتاتے ہیں آج کا ابھی رک جائیے کیونکہ ہمارے ہاں ایک کے سارے کو دکشا دیوست کا کارگرم ہے تیس کو موکستہ تبھی ہے کچھ بوال نہ ہو جائے اس لئے ابھی چپ رہیے گزب کی بات ہے سادو کی اوپر اس طرح کا پرہار اور ہم شانت رہنے کے رہ سکتے ہیں تب اسے خون کھول ہم نے اچارشی سنیل ساگر جی مہارہ سے بھی رشاپ ویہار میں چرچا کی اس بارے میں وہ بھی بتائیں گے پر پہلے پتر آپ سے تک پڑھ سکے ہوں گے کہ یہاں پر نگن آردن نگن سادو کا کمپلیٹ روپ سے بین رہے گا اس سوسائٹی کے اندر یہ وہاں کی ایک پرمندن کمیٹی نے آدھی شکم نامہ جاری کر دیا جو کسی طرح سے سویکارے کیا بلکل یوگ یہ نہیں ہیں اس پرتر کو پڑھتا ہی پریشان ہو گیا چینل محلشمی اور ہم نے سیدھا ملا آئے فون یہاں کے عدیقش مہرہ جی کو اور پتا کیا بات کنو نے فون پر بلائیت بات کی تو سن گئے ارے میں نے تو کہا ہی نہیں ہے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے ایک بات سنیں گے آپ کیا بات ہوئی تھی سنیے ذرا میں شرچ جین بول رہا ہوں محلشمی دلی سے بول رہا ہوں مجدہ میں تو آپ نریش جی بول رہا ہے نا نمشکر بھائی صاحب یہ آپ کی کریشن سوائیٹی کے آپ پریزیڈنٹ ہے مجھے ابھی مجھے آپ کا سرکلو ملا ہے 18 اگسکا میں جین ہوں تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جین جگمبر جو منی ہوتے ہیں یا آردرناگ جو منی ہوتے ہیں ان کو اینٹری نہیں دی جائے گی آپ کے آپ میں چاہتے ہیں میں نے تو کچھ لکھائی نہیں میں نے تو کچھ نہیں لکھائی آپ کے سوسائیٹی سہکاری آواز سامیتی لیمیٹیٹ سے میرے پاس سائن کرو گیٹا ہے جی جی اس سہکاری آواز میں آپ نہیں ہے نا میں ہوں پر آپ کہہ رہا ہوں میں نے کچھ لکھائی ساکھ مطلب یہ لکھائی ہے اور بیہاف آب منجمنٹ کمیٹی پر بندر میں تو آپ ہی ہے نا میں ہوں پر میں نے مجھا نہیں لکھائی ساکھ مطلب اس میں لکھائی ہے آپ کے بیہاف پر لکھائی ہے تو کس نے لکھائی مجھے نہیں پتا مطلب ایسا سرکلو جو نکلا آئے بھی سوسائیٹی سے اس لئے پردھان کو کچھ نہیں معلوم عدیش کو اگر تمہارے دلی میں ایسا ہوتا ہے تو ایسی دکت سے تو پورے دیش میں آ جائیں گی شرط تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو تتکال اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کرو اندولن کرو دھرنا کرو پردشن کرو پر رکنا مت جب تک یہ بیماری ختم نہ ہو جائے اس لئے ہم نے آج ہی تتکال یہ پتر لکھا ہے وہاں کے تھانے دار مہودے کو ایسے چکو کہ اگر بہتر گھنٹے میں آپ نے مہومرہ سلوا دیا انہوں نے آکے اس کو پتر کو سرکلو واپس لے لیا اور شما مانگلی سنتوں سے تو چین سماج چپ رہے گا ورنہ اسی سوسائیٹی کے گیٹ پر اور تھانے پر دھرنا بھی ہوگا پردرشن بھی ہوگا آنشن بھی ہوگا سب کچھ ہوگا ہم بھی ہوں گے اور ہمارے سنت بھی ہوں گے اور رہے گا اپواس اور آنشن لگاتار اس طرح کی بہودہ باتیں کوئی سویکاریں نہیں کر سکتا یہ پتر ہم نے آج ایسے چو ساپ کو بھیج دیا ہے جس کو کوپی آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں چینل مہالشمین آچارشی نربے ساگر جی جنگا چطرمہ چل رہے ہیں سنگ کے ساتھ ان سے بھی کہا تو آچارشی نربے ساگر جنگا بلکل ٹھیک ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا اور ہم اس بارے میں ان سے بات کریں گے کیونکہ کہا گیا ہے جب سیدھی انگلی سے گھی نکلے تو انگلی ٹیڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا جارہ ویواد کرنی ضرورت نہیں ہے اگر میں مان جاتے تو آچارشی نے کہا کہ دو دن رک جاؤ میں آج یا کل میں ان کو بلاتا ہوں اور ان سمجھاتا ہوں کہ دگم برسندوں کے بارے میں تم ایسا سرکولر نہیں نکاز رکتے اگر تم نکالوگے تو پھر سماج اس کے پرتی آندولت ہو جائے گا یہ آچارشی نربے ساگر جی کا سیکٹر پچاس میں چینل محالشمی سے کہنا تھا آج ہم نے کریزن سوسائیٹی کے جین بھائیوں سے بھی کہا ارے چپ کیوں رہتی ہو اپنے سادو پر بات آتی ہے تو کبھی مت چپ رہنا اگر تیرت چل ہو یا اچل ہو اس کی سرکشہ کے لیے آگے کھڑے ہو جانا پہلا ڈنڈا مجھے پڑھنا چاہیے پہلی گولی مجھے پڑھنی چاہیے پہلی گالی مجھے پڑھنی چاہیے پر سنت اور ستیرت سرکشت رہنا چاہیے پھر انہوں نے ہمت آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پتر آج کمیٹی کو دے رہے ہیں پتہ نہیں جین سماج کے لوگ ہماری کمیٹی آئیں ڈرتی ہیں سماج ہے ڈرتا ہے اسی ڈرنے کے کارانیم پیچھے رہ جاتے ہیں جنگل میں ایک شیر ہوتا ہے سب اس کی بات سنتے ہیں اور جنگل میں جس طرح شیر ہوتا ہے اسی طرح بھیڑ کے اندر ایک جین ہوتا ہے کم سے کم شتریتہ کا اپنے اس لہو کا کم سے کم کس تو پریشتے تو انہوں نے کہا ہے آج ہمیں لیٹر دے رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کی کیا پرتیار ہوتی ہے اس کے بعد چینل مہلش میں بھی انہیں سب کو کہہ رہا ہے ماتر بہتر گھنٹے میں اگر اس کا سولیوشن نہیں ہوا تو پھر وہی ہوگا جو منجورے خدا ہوگا اور ہاں ایک بارتا آپ انہوں نے تین سوسائیٹی کے جو میمبرین کے جو ایک چیئر جو ادھیاکش ہیں اپا ادھیاکش ہیں اور سیکریٹری ہیں اور ان کے ساتھ وہے لوگ جو اس طرح کی گستاگی کرتے ہیں انہوں سب کو سناتے ہیں یہ ذرا سنیے گا کہ کس طریقے سے اگر جین سنت ہے تو آج آپ لگت بہت وکاس کے سمرددی کے ساتھ ہیں کہتے ہیں جب مہابارت میں جب ارجون جی کو شیشہ کشن جی نے کہا تھا یاد کریے وچھ لوگ کہ جب انہوں نے کہا تک دیکھ سامنے ارجون اٹھا گانڈی پہ لگا دھاروش اب تو تیرے لیے جیت نشیت ہے کہتا کیوں تو پتا ہے شیشہ کشن نے کیا گاتا سامنے سے دگم برسنت آ رہے ہیں اور اگر یہ دیکھ لو تو اس کا مطلب تمہاری جیت نشیت ہے ایسے ہوتے ہیں دگم برسنت آج دیش کے لیے سماج کے لیے ان کی نیتان تاوشت ہے سنیں گے ایک بار ایک بار یہ سن لیجئے کان کھولے رہ جائیں گے سنیں تو اگر سریشت سماج کی سنچنا کرنا ہو ملجم سے بیوچاری دوراچاری نہ ہو یہ سب چیزیں ہو سماج میں نہ ہو تو مجھے لگتا ہے ایسی لوگوں کی بیچ میں نربرکار کیسی نربرکاری پروش کیسی رہ سکتا ہے اس کا جانا بھی ضروری ہے اس لیے ایک سریشت سماج کی سنچنا کرنے کے لیے اور ان کی سماج کی دسا اور دسا سریشت بنی رہے اس کی نردھانن کرنے کے لیے دگمبر سنتوں کا سماج کے بیچ میں آنا سماج میں ملنا نہیں پر سماج کے لوگوں کو یہ گجب کا تیتر ہے کہ میں سماج ایک پرانے نہیں ہے ہمارے دگمبر سنت پھر بھی سماج کو پرباہبیت کرنے والے سماج سے پرباہبیت ہونے والے ہماری جانت سنت نہیں ہیں پر گجب کے ہی جادو ہیں سماج سے پرباہبیت نہیں ہوتے ہیں پر سماج کو پرباہبیت کرتے ہیں اس لیے دگمبر سنتوں کا اس دیش میں بیچنڈ کرنا یہ دیش کے لیے اتھکاری ہے نہیں تو زوراچار کا امدہ ایسا بپلن مچے کا روکی نہیں روک سکتے موسیقی